اسلام علیکم جی جناب آج میں آپ کو اید سے پہلے لیم لیگ روست بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کی میرینیشن میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اید بھی قریب قریب ہے تو چلے جی آج اید کی تیاری کے لیے لیم لیگ روست کو میرینیشن کیسا کریں گے اب بھی بتاتے ہیں میرے ساتھ رہنا ہے کہ یہ جانا نہیں ہے لائک شیئر سپرائیل تو چلے جی ہم میرینیشن کے لیے کیا کیا چیزیں لیں گے تو میں نے ایک پیاز لے لیا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا دیسی ٹچ دیں گے کیونکہ بلکل پھیکا پھیکا تو کھایا نہیں جائے گا ٹھیک ہے گوری لوگ تو اسی نوک دے کے اس کو کر لیتے ہیں مگر ہم لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں وہ ڈالیں گے کیا کہتے ہیں انہیں سب مزا ہے یہ دیکھیں ایک عدد میں نے لے لیا ہے پیاز وہ چلا گیا اس میں یہ سب گرینڈ ہوگا اچھا میں ہری مچ کو تھوڑا واش کر کے لاتے ہوں یہ رہا گرینڈ چلی چار سے پانچ تھری مرچے موٹی والی ایمی موٹی والی مطلب کی پتلی والی یہ ڈال دیا اور اس میں چلا جائے گا ہمارا اچھا پہلے میں اس کو گرینڈ کر دیتا ہوں پہلے مکس کر دیتا ہوں پہلے مکس کر دیتا ہوں پہلے آپ کو بتاتے گا یہ میرا ہینڈ بلائیڈر کہاں دیا بہت ہی زبردست مستانہ بنے گا اس کے بعد ہم اس کو ہم اس کو میلیشن کر کے تھوڑا سا رکھ دیں گے جی جناب یہ رہا ہے ٹھیک ہے وان کرو اس کو ٹھیک ہے جی جناب جی جناب اچھا سا یہ پیس تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہر ایمیج اور پیاس کا اب میں کیا کے ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتاتے ہوں جی جناب یہ میں ڈالوں گی اس میں پپیتا کا پیسٹ یہ میں نے گھر میں بنا کر رکھا تھا پپایا پیسٹ جس کو کچھا پپیتا کہتے ہیں کچھا پپیتا کا پیسٹ یہ میں اس میں ڈال دوں گے اس کو بھی ہلکا سا گرین کر دیں گے ٹھیک ہے کچھا پپیتا یہ بہت ٹینڈر کرے گا یہ میں نے تین چمچ جانا ہے کچھا پپیتا یہ ڈال دیا میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے پورا ہی ڈال دیتی ہوں میرے پاس اتنے ہی ہے یہ ڈال دیا اور اس میں جائے گا یہ صحیح چیزیں نکال لیتی ہوں جی جناب یہ چیزیں نکال لیتے ہیں میرینیشن کے لیے لان میچ کٹا دھنیا کٹا زیرا کٹا دھنیا کٹا زیرا یہ میں ڈال دی ہوں لان میچ کپ آرڈر 1 ٹیبل سپون یہ ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہری میچیں بھی ڈالیں ہیں زیادہ نہیں بڑھنا ہے کیونکہ ہری میچ ساتھ میں گیا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی یہ اچھا کلر لائے گا تھوڑی سی ہلدی ڈال دی کالی میچ کپ آرڈر یہ ڈال دیا میرا سارا ٹھیک ہے نمک ڈالتی ہیں نمک یہ رہا سالٹ سالٹ ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون کیونکہ بہت بڑا پیس ہے نمک چلا گیا دہی چلا جائے گا دہی چلا جائے گا یوگرٹ ہی ٹی ٹیبل سپون لیمون کا رس یہ میٹ کو گلانے میں بڑا کام آئے گا تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو ہلکا سا ایک جرینڈر دنگی میں بڑا سبتس مسالہ بنایا ہے چلے جی اب باری آ جاتی ہے لیکن لیکن کو میں ہلکا سانا چھوڑی کے نوک سے میں ایسے پوک کروں گی پوک ایسے چھوڑی کے نوک سے اور یہ میرا چھوڑی جو رہنا بڑا سپیشل ہے اور یقین جانے کتنے لوگوں نے مجھ سے کومنٹ سے پوچھا ہے کہ یہ چھوڑی آپ نے کہاں سے نہیں ہے یہ سپیشل چھوڑی ہے یہ میں نے آن لائن چائنہ سے مغوایا ہے یہ چینی ماسٹر شیف چھوڑی ہے اور اس کی پرائز میں نے دی ہے سیونٹی فائف پاؤنڈ سیونٹی فائف ٹو ایٹی پاؤنڈ اس کی پرائز ہے یہ میں نے چینہ سے آرڈر کروایا ہے ماسٹر شیف کہہیے یہ آپ کو لوکل نہیں ملے گا شاپ میں کوئی بھی شاپ میں نہیں ملے گا لوکل یہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے چینہ والوں کی اس میں یہ ماسٹر چھوڑی جو ہے نا یہ نائف وہ لوگ سیل کرتے ہیں تو جس نے مجھے پوچھا تھا بہت سارے میرے پاس کوسچن ہے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس چھوڑی کہاں سے ملے گی ایسے ہی نہیں کوئی ماسٹر شیف بن جاتا ہے چھوڑی کے بغیر چھوڑی ہو تو ماسٹر شیف بنو مدار کر رہی ہوں یار کتنا زبدس ہم نے اس کو بھوگ لیا ہے بھوگ نہیں کہیں گے ہم اس کو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے میں نے اس پہ اتنے مارک ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کی باری آئی رکھی ہے بہت سے تسلے میں ہم ڈال دیتے ہیں کٹنگ بوٹ کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے کٹنگ بوٹ کو ہمیں رکھی ہے چلے جناب نیکس پارٹ شروع کرتے ہیں اور یہ میرینیشن کیا وہ جو مسالہ ہے نا اس کو پور کرتے ہیں ہو 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 زبردست ہی یہ دیکھیں اس کو کمس کم بھی نا آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں میرینیشن کے لیے کمس کم بھی میں کہوں گی اوور نائٹ رکھ دے تو بہت اچھا ہے اوور نائٹ اس کو میرینیشن ہونے دیں اندر اندر تک جو سرات کیا ہے نا اس میں مسالہ ڈالیں آپ تب اس کا مزہ آئے گا میں نے تھوڑا دیسی ٹچ دیا ہے کیونکہ ہم تو گورو کی طرح پھیکا نہیں کھا سکتے ہیں نا ہم لوگوں کو چاہیے تھوڑا دیسی ٹچ تو میں نے اس میں تھوڑا اپنا دیسی ٹچ ڈالا ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ آنکھوں میں جنن ہو رہی پیاس کے وجہ سے یہ آنکھوں میں جنن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بھی بھو کے مرینیشن کر کے ایسے کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبداز مرینیشن ہوا ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں چکر ہے پروپر مسالہ دیکھیں مرینیشن کر رہے ہیں اس کو مرینیشن ہونے دیتے ہیں کم از کم بھی اس کو میں پانچ گھنٹے رکھوں گی پھے بناوں گی فائیو آور کیلی مرینیشن کروں گی آپ چاہیے تو اوور نائٹ کریں اوور نائٹ رکھیں گے تو اور مزے کا بنے گا تو چلے جی ہاتھ بلکل ساف ہے تو مرینیشن کریں رکھتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں ویلکم بیک جی جناب میری کسی پیاری سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا گھر کا تھوڑا سا ٹور کیجھ کر روئیے گا تو میں آج آپ کو اپنا لیونگ روم دکھا رہی ہوں جہاں بیٹھ کے ہم لوگ ٹی وی شیوی دیکھتے ہیں اور یہ رہا میرا لیونگ روم اور اس کے سوفے ہم نے ایسی کنفرٹیبل لیئے ہیں تاکہ ہم جو ٹی وی دیکھیں تو ہمیں مزا آئے تو یہ رہا میرا لیونگ روم اور ساتھ میں ہے یہ ٹی وی یہ دیکھیں جناب یہ دکھا رہی ہیں آپ کو پورا ٹور اور ساتھ میں ہی لگا ہوا ہے میرا کچن تو یہ تھا میری لیونگ روم کی لک اور آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگ کے لیے بہت ساری بہت ساری اور بھی بہت ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں لے کے آؤں گی تو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلے جی اب ازادہ دیجئے تو پھر انشاءاللہ یہ روز کو میری نیشن ہونے دیتے ہیں جب یہ پورا بن جائے گا تو پھر اس کی ویڈیو میں ڈالوں گی ورنہ ویڈیو بہت ضمی ہو جائے گی تو اس کو میری نیشن کے لیے ہم کم از کم بھی اوور نائٹ چھوڑتے ہیں تو پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکس بلوک میں تب تک کے لیے زادہ دیجئے اللہ حافظ